موسیقی 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 شاہ صاحب اس کا حل موجود ہے اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انجیوز ہیں ان کو بھی آنا چاہیے اس کا حل ایک موجود ہے نا 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 سر اس کا حل موجود ہے چلے نا وہ بھی تکے سے لگ جاتا ہے یہ حکومت ہندیرے میں دیر چلاتی ہے بس اپنا سوچتی ہے چیف سیکٹری موجود ہے چیف سیکٹری موجود ہے سارے صوبوں کے اس حوالے سے پی ایم ڈی سی بیٹھے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بیٹھے کوئی مشکل کام نہیں ہے پانچ سو کا بیٹھ ہے نا پانچ سو کے بیٹھ میں سے پچیس بیٹھ ان کے لیے مقتصد ہے ان کے علاج کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بڑی ہے کہ اگر ہمیں پورٹر نہ ملے تو اس کے بغیر ہم مہارا اس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے اور پورٹر کہاں بکتا ہے منشات کہاں بکتی ہے چرس کہاں بکتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ مجھے بھی پتا ہے پلیس والوں کو تو اس سے بہت پہلے پتا ہوگا اس کو روکنے کے لیے ڈی آئی جی کو چاہیے ایس ایس پی کیا چاہیے سیف سیٹی کیمرے لگے ہیں بندے نہیں پکڑے جاتے جو ان کو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ دیکھو یہ دے کے جا رہے ہیں یہ پیسے لے کے جا رہے ہیں اب یہ بات کروا سکتے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں آپ اپنا کو رابطہ دیں نا کونٹیکٹ نمبر تو ہم آپ کو پکی پکی نشاندی کروائیں آپ کو دکھائیں کہ یہ پلیس ان کی ہیلپ لے کے بندے رکھ پہنچ سکتی ہے پلیس کو پتا ہے کون دیکھ جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے پلیس والے خود دیکھے جاتے ہیں جو چرس پکڑتے ہیں بڑے بڑے سمجھلر سے پکڑتے ہیں جو بڑے بڑے ڈیلر رہاں سے پکڑتے ہیں وہ میں خود دیکھے جاتے ہیں آج بھی قانون میں آج بھی قانون میں مخبر موجود ہے اس کو مخبر ہی سمجھ لیں یار یہ تو سارے لاہور میں سلسلہ چاہ رہے ہیں سوال یہ ہے ان کی ان کی بہتری کے لئے کون کرے گا ان کی بہتری دیکھیں سب چھوڑیں یہ کام کر کے وہ بھی دہائیں وہ آئے ہیں وہ اس نے نہیں کیا تو یہ کر کے دہا دیں یہ دیکھیں مہنگا علاج ہے پہلے تو وہ مانگتے ہیں پیسے فیس پچیس ہزار تیس ہزار موقع تو دینا چاہیے نشے کے آدھی لوگوں کو ان کو موقع تو ملے نا صحیح ہونے کا موقع دے کوئی نہیں رہا فیس بہت زیادہ ہے کب سے کر رہے نا جو میں نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں میں نہیں کرتا اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا میں کام کرتا ہوں وہ چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں انہیں ان کا علاج ہونا چاہیے یہ ہوسٹل میں داخل ہوں گے تو پھی رہا نہیں تو ہوسٹل میں چلے جاتے ہیں کوئی بیزہ آرمہ آنگ رہا ہے کوئی اب جب ہم پروگرام شروع کرنے لگے ایک خاتون آئی ہے ہمارے پاس اتنے کہا ہے کہ میں ہمارے محلے میں چرس بکتی ہے پورڈر بکتا ہے باقی منشاہد بکتی ہے ہیرون بکتی ہے میں نے کہا آپ نام بتائیں وہ کہہ رہا ہے ہم پلیس کو پکڑتے ہیں ون فائی پہ کال کرتے ہیں اور جو پلیس ملزموں کو نہیں پکڑتی ہمیں آگے کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں تلا دیئے اور اس کے بعد تھوڑی کے بعد چھوڑ دیتی ہے باقی لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے لڑکیوں کتنی پیتی ہیں نائن ہنڈرڈ میں سے نا ایٹی پرسنٹ لڑکی ہیں پہ پیتی ہیں وہ بھی ایسے جیسے ہم لیتے ہیں یہاں بکتا ہے کس سے کہاں ملیں گے ایسی لڑکیوں جو یہ نشاہ کرتی ہے لشمی چونگ چلے جائیں لشمی چونگ چلے جائیں لو روٹل چونگ میں بہت ہے وہاں پہ لے لیتے ہیں تین مکامات ہیں جہاں اچھ بور جی لکشمی چونگ اور گڑی شو جہاں خواتین میں نشاہ کرتی ہے کئی پروگرام ہم نے کی ہیں دیکھیں سوال صرف یہ ہے کہ دیکھنے والے بھی جو عالی عرباب اختیار خدا کی مجھے نہیں سمجھ آتی یار پتہ نہیں وہ کیا کس طرح ان چیزوں کو نہیں ریالائز کر رہے ہیں انسانیت مر گئی نا بڑی زبردست بات کی آج نا سیف سٹی کے اکبر ناصر سب آئے ہوئے تھے وال سٹی کے اندر غیر قانونی تعمیرات بڑا اچھا ایمپریس بھائی ایز آئیڈیا وہ ہم نے کہا جی وہاں پر وہ تو کابو نہیں آتے تو سیف سٹی ان کو کل بلایا ہوا ہے کہ یہ جو غیر قانونی کام ہو رہاں آپ کے پاس سسٹم موجود ہے تو بڑا اچھا ایڈیا ہے آج میں آپ کے توسے سے میں جناب آمیر ملک صاحب جو کنٹرول کرتے ہیں سیف سٹی کو اور اکبر ناصر صاحب جو ہیں وہ اس والے یہ تین چار مقام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں کون دے رہا ہے کون بیچ رہا ہے ایک ایک چیز اور چہرے سارا کچھ میں نکاب ہو جائے گا بس اب جب گاڑی گاڑی تھوڑی سے آگے چلتا اور میں کھڑے ہو کے سیف سٹی کیمروں کے اوپرے سال پہلے دی تھی سال پہلے دی تھی ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا شاہ صاحب بہت کام کر رہے ہیں اس میں انہیں چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا بقاعدہ ایک بیٹھ کے آج لکھے پیجے یہ لکھے پیجے اور مجھے دیں شاہ صاحب ایک کام کریں مجھے لکھے پیجے کیمرہ بس یہ مجھے دیں میں کوٹ میں لے کے آتا ہوں میں بلاتا ہوں ان کو آئے لے کے آن ہم دے تو سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے مطلی چونک پہ ایری طور پر ایک پرپوزل دے پرپوزل دے پوائنٹ آٹ کریں کون سے ہم پھر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے سیف سٹی والے آئیں ہم آپ کو کہاں پہ ڈھونڈیں گے سب سے پہلے ہمارا علاج کروائیں مریم نواز ریہبلیٹیشن سینٹر اور دوسرا چھپیس میڈیکل کالج آپ کے سامنے دو آپ بزدار رگ ریہبلیٹیشن سینٹر کیوں نہیں بناتے ہیں گلوکار صاحب جو ہے نا وہ اس آئیڈیا کو سیرس نہیں لے رہے جو مریم نواز ریہبلیٹیشن سینٹر کا جو ہم نے آئیڈیا دی ہے نا اس کو وہ سیرس نہیں لے رہے سیاست نہیں ہے یا ریہبلیٹیشن نہیں ہسپتال موجود ہے یا وقف کر دیں آدھا سپال ان کے لئے وقف کر دیں دن سال حکومت کی ہے یہ ٹھیک ہے انیشیٹیو لے ہم تیار ہیں ٹھیک ہے ساتھ لیکن سوال یہ میں پھر کہوں گا آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دی ہے اب دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم اس قوم کے لئے یہ قربانی دیں نا کونسا مشکل کام ہے پتہ نہیں کتنے اکڑ جگہ ہے کوئی کم از کم دو تین اکڑ پھر آپ دوسرے سیاست آنوں کو بھی کہیں کہ جناب وہ بھی اس میں سال ہے سن لیجئے گا ابھی مگر جب ہم آپ کو ملنا چاہیں گے تو ہم مر جائیں گے ہماری اولاد بھی نہیں مل سکتی ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے سر ان کا علاج ہو سکتا ہے پہلے یہ مجھے بتا ہے رہتے کہاں ہیں روڑ پہ رہتا ہوں دیکھیں ان کا نہ آگے نہ پیچھے آپ کے والدن کہاں ہیں گھر کہاں ہیں آپ کا اگر آپ کو علاج کے لئے لے کے بھی جاتے ہیں یا کوئی لے کے جاتا ہے پہلی بات آپ کا کوئی ریلیٹیو تو ہو کوئی رشتے دار بھائی ہو آپ کتنے عرصے سے یہاں ہیں کیونکہ آپ کا دیکھیں میری بات میری بات سریں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے آپ کا اسی چونک میں ہے جی یہ دیکھیں مانگتے بھی یہاں یہ تقریباً کم از کم چھے سے سات سر روزانہ کماتے ہوں گے نہیں اس کے بعد یہ دو سر روزانہ خود کھاتے ہوں گے پانچ سر روزانہ پہ لگاتے ہوں گے جب یہ خودریلائز کریں گے چیزوں کو آپ کو یاد ہی سی چونک میں ہم نے رات کو گیارہ بجے کپڑے بانڈے تھے ان کو کس طرح یہاں ایک حجوم کٹھا ہوا تھا ہمارے کپڑے ختم ہو گئے تھے کھانا ختم ہو گیا تھا سوال صرف یہ ہے میں بالکل آپ کے جذبات کی آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں مجھے پتا ہے آپ سردیاں آگئی ہیں سردیوں میں انہوں نے بالکل ٹھیکا دو بجے کے بعد ہمیں پتا کیا ہماری حالت ہوتی ہے روڈ پہ مواد کی زیادہ تعداد ہو جائے گی مطلب چونک چراہوں میں جو پڑے ہیں یہاں تو آور ڈوز کی وجہ سے ہکمران ہیں وہ مزہ میں سو رہے ہوتے ہیں روزانیے لے کے ہر ہکمران سو تر ہے لیکن سوال جیسے جیسے سردیاں آتی ہیں ان کی مواد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پہلے یہ دیکھیں سمٹائم ایسا دن بھی آتا ہے جب بارہ بارہ رجشہ بھی ملتی ہیں تو یہ جیسے جیسے سردی آتی ہے ویسے نا ایک کام جو ہے نا دیکھیں چونکہ یہ سبجیکٹ کے اس سبجیکٹ کے ایکسپورٹی ذلفقار شاہ صاحب ہیں بڑا کام کر رہے ہیں آج ایک اور میں ریکویسٹ کرنے لگا ہوں ان سے کہ اس کانٹیکس کی حوالے سے نا ہم ان کے ساتھ پورا کورٹوں میں جائیں گے یہ باقاعدہ ایک ریکویسٹ بیجے باقاعدہ تحریری طور پر پرائیم نسٹر پاکستان کو اور چیف منسٹر پنجاب کو کہ ان کے لیے ریابیلیٹیشن کے لیے باقاعدہ یہ آج بیجے اس میٹر کو ہم کورٹوں میں لے کر جائیں گے یہ دیکھیں نا محمدہ ہے نا آج کا ایک پروڈیکٹیوٹی جو ہے نا پو پولٹیوٹیو جو ہے نا ایک اس میں بھی تیار ہو گئے ہیں مریم نواز ریابیلیٹیشن سینٹر کے اوپر بھی چپیز میڈیکل کالج بھی اور اس کے علاوہ آگلہ بھی مریم نواز ریابیلیٹیشن سینٹر پر تیار نہیں ہوئے ویسے وہ تیار ہو گئے ہیں جو چیف جسٹر پاکستان نے نوٹس لیا تھا کون پارٹی بننا تھا میں ہی گیا ہوں نا میں ہی گیا ہوں جا کے جنگ ڈاکٹر ایسوسییشن نے بھی کنسنٹ کر دیا ہے کہ وہ باقاعدہ پرائیم نسٹر کو چیف منسٹر کو لکھیں گے دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک ان کی ریابیلیٹیشن کے لیے ایک ان کے لیے ریزیڈنٹ کوئی علاوہ کرنے کے لیے ہمیں تاکھیل کریا جائے گا یا نہیں ہمیں ہمیں لے جے یہاں سے میرونی ہے آپ کی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو تندرچی سے دے تھوڑی تھی بھی آیا تو لے جے ہمیں ہم نے شاہ شمڑنے کو تیار ہے ہم زندگی ہماری قراب ہوگی ہے ہمارے ماں باپ نہیں ہیں ہم فٹباس بس ہوتے ہیں ماں باپ ہوتا ہو چکے ہیں رات اسلام نشان کیسے لگیا کیسے لگیا ہم نے زندگی اپنی خود پرباد کی ہے کیا ہوا دا محبت میں نکامی ہوئی یاری دوستی میں لگ گیا کون تھے دوست آپ کے دوستی جو سی ہوتی ہے مر گئے ہیں بکایا ہم جی رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں ہم بھی مر جائیں وہ دوست مر گئے ہیں لگانے والے مر گئے ہیں ہم بھی مر جی رہے ہیں یہ بڑا سیریس اسیو ہے اور آج کریڈٹ جاتا ہے آپ کو پھر اگینسٹ آپ جو یار کام کر رہے ہیں نا دیکھیں میں کسی بل مجھے غصہ بھی آتا ہے آپ کی اس بات پر کہ سڑکوں پر ساتھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں دیکھیں وہ ایک الہیدہ بات ہے وہ میں اظہار بھی کرتا ہوں لیکن با خدا کام سارا چھوڑ کے اس لیے آتا ہوں یار خدمت کر رہے ہیں آپ تماشا کی پوری ٹیم لاہور نیوز یار یہ دیکھیں میں یہ کوئی تعریف کرنے کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے آج آپ نے تین چیزیں میں پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کے نظر آئیں گے اس بات کے ری ایپلیلیشن مجھے پہلے نہیں پتا کیا ہو رہی تھی لیکن مجھے پتا ہے ظلفکار شاہ صاحب ینگ ڈاکٹر ایسوسییشن باقاعدہ اس کو لے کر جائے گی اور ہم اس کو کوڈ میں لے کر جائیں گے یہ دونوں ہی پٹیشنل بنیں گے وکیل ہم بنیں گے اور اس میٹر کو ہم باقاعدہ لے کر جائیں گے دو تین اینگلز کے اوپر ری ایپلیٹیشن کے اوپر یہ جو جتنے میڈیکل سٹور ہے ری ویم میں انہیں نہیں کیسے کرنا ہے کیسے پکڑنا ہے سیف شٹی کو انوالو کریں گے یہ سیف شٹی کو بھی لکھیں گے ساتھ اور تیسرا جو سب سے اہم ایشو ہے کہ یہ بریک کیسے کرنا ہے یہ جو گینگ مافیا بیٹھا آپ بیٹھا گھر پیسے ہیں تو شرم نہیں آتی ہے نا کہ کل بیٹھ کے پوری نسل ہماری تباہ کر رہے ہیں ہماری نوجوان تباہ کر رہے ہیں اس میں تو بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں آپ کے ایمپین والو ہیں سب کے ایمپین والو ہیں یہ آپ کو کیسے رکنا ہے یہ بہت مشکل کام ہے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا بچوں کے حوالے سے وہ پتہ آپ کو پچاس میٹر کے اندر باقائدہ آپ کا پروگرام تھا کہ سگرن نوشی کے اوپر سگرن نوشی کے اوپر اور کم از گم ان چیزوں کے اوپر پابندی بڑے تیزی سے ہو رہی ہے یہ بھی کررٹ آپ کے پروگرام کا ہے آج میں پہلا پروگرام بھی کیا تھا لیکن آج کے ایک پروگرام سے جو ایسپیکٹ نکلا ہے نا آج بیٹھ کے کہ اصل مسئلے اپنی جگہ ان کی ہیں لیکن اسے کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ ہم ان مسئلے سے کیسے ہم آگے کیسے جائیں صرف یہ پروگرام نہ کر دیں ہم ان کا پرمنٹ مسئلہ کیسے حال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ آج سے یہ کام شروع ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ مطمئن ہم مطمئن کیسے مطمئن ہو جائیں بیٹا شروع تو کرنا ہے کوشش تو کرنا ہے نا اب دیکھو آپ کے سامنے بڑے چونک چراہے میں کتنے ہم نے پروگرام کی ہے پہلی بات تو یہ یہ علاقہ ہے نا تمہارا یہ علاقہ ہے دوباز میں دونلنے کے چھوڑو ابھی ابھی ولال گورنمنٹ کے لیول پہ پی ایم ڈی سی ہاں ہاں شاہ صاحب آپ بھی اور اپنا سلمان آپ بھی یہ پی ایم ڈی سی کو بھی لکھنا آپ نے ہاسپیٹل کے حوالے سے جو ہے ٹی ہے نا کہ پیاری پانچ بڑ مسائل آپ کو سامنے کرنا پڑتے ہیں مسئلے کیا کیا سامنے کرنا پڑتے ہیں رات جب ادھر سوتے ہیں کیسے سوتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کئی آتے ہیں تھوڑے مار دیتے ہیں تھوڑے مارتا ہے کوئی پانے کا شاپر مارتا ہے یہ دیکھیں یہ تو نشے کے آخو مجھ پورا ہے نا جی یہ کیا ہوئے آپ کو یہ دیکھیں نا یہ وہ کیا ہے انفیکشن کیوں ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آسٹینینٹ ہوا یہ ٹیکے کا نہیں ہے گاڑی والے وہ باگ نگل جاتے ہیں بندہ ہمیں اس کے بھی جہاں پہ چھوڑ لگی ہوگی